السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح روزے لگتے ہیں اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصے میں آگئے جب حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں حضرت عمر بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ تھنڈا ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر لگتار روزہ رکھتا ہے آپ نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ افتار کیا یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے افتار نہیں کیا حضرت عمر نے کہا اس کا کیا حکم ہے جو دو دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن افتار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے حضرت عمر نے پوچھا اس کا کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے دن افتار کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے حضرت عمہ نے پوچھا اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن افتار کرے آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی پھر آپ نے فرمایا ہر مہینے کے تین روزے رمضان سے رمضان کے روزے یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے اور عرفہ کے دن کا روزے اللہ سے امید لگتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور اگلے سال کے گناہوں کافی اور یومِ اشورہ کا روزہ بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے آپ نے عمد کے لئے بلا وقفہ روزہ رکھنے کو اتنا پسند فرمایا ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے تین روزے بھی رکھ لیں اور اسے پورے سال کے روزوں کا عجر پالیں اس کے علاوہ یومِ ارفات اور اشورہ کا روزہ رکھنا بھی بہت اچھا ہے تاہم اشورہ کے دو روزے رکھنا چاہیے خانو دس محرم کے رکھیں یا دس کیارہ محرم کو اللہ سبحان و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین